بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ایک بہت زبردست اور عزمودہ نسخہ بتا رہا ہوں جس کے استعمال سے جو نفس کی بیرونی کمزوری ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی بائی افراج جو کہتے ہیں گئے جنہوں نے غلط کاری ہیں کہ نفس ان کا پتلا ہو گیا جات سے کمزور ہے نفس کے پتھے کمزور ہے نفسیں سختی نہیں بنتی نفس کی رگیں اوپر آئی ہیں ٹیڑھا پانے ہیں وہ جن اس کے استعمال کر لیں سانسے نسخے تھوڑی میند کرنی بڑے گی انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ان کا عزمود ملے گا ایک نمبر آپ نے یہ ایک ملم استعمال کرنی ہے پہلے اس کے بعد آپ نے تیل استعمال کرنی ہے جو ملم کا نسخہ ہے وہ آپ پہلے نوٹ کر لیں میں سکرین پر بھی لکھ دیتا ہوں لاؤنگ آپ نے لینے ہے ایک طولہ لاؤنگ ایک طولہ خالص ہے اور ایک نمبر اکڑ کر رہا ہے ایک طولہ اور اس میں آپ نے مگاں جس کو فیل فیل دراز بولتے ہیں وہ بھی آپ نے ایک طولہ لینے ہیں اور اس میں آپ نے وٹمان ای یعنی ای ویان کے جو کیپسل وہ مل جاتے ہیں وٹمان ای کے وہ آپ نے لینے ہیں دا سدہ دا اور حسب زورت آپ نے اس میں گلیس نہیں ڈالنی ہے جو ہے لاؤنگ اور مگاں اکڑ کر رہا ان تینوں کو آپ نے اچھے طریقے سے پونٹر کر کے کپڑ چھان کر لینے ہیں مل مل کے کپڑ سے ان کو گزار لیں ان کے مہدہ کی طرح جہوز ہے اس کے بعد آپ نے جو ای ویان کے کیپسل وہ کٹ کر لینے جو لکوڈ ہوگا جو اس کے اندر پانی ہو تو وہ آپ نے اس میں مکس کر دینا اچھے طریقے سے اور اسی میں ہی آپ نے جو ہوگا گلیس نہیں وہ اتنی اس قدر ڈالنی ہے کہ ایک ملم سی کرین ٹائپ بن جائے یہ آپ کا بہت ضبضل سے نسخہ ہے بیڈونی استعمال کے لیے یہ آپ نے پٹی کا نہیں ہے صرف نفس کا کیپ چھوڑ دینا نچلی سطح چھوڑ دینا ہے باقی جو سطح ہے اس پر آپ نے اچھے طریقے سے جو پیسٹر لگا کر اوپر نرم پلاسٹر کے لپیڑ لیں نرم پلاسٹر کے لپیڑنے کے بعد اوپر کو گرم پٹی لپیڑ کر کوئی دھاگا یا ٹیپ کر لیں رات کو اگر پٹی بہت زیادہ چوبنے لگ جائے قابل برداشت نہ ہو تو پٹی کو اتار دے اگر تھوڑی بہت چوبتی رہے برداشت میں رہے تو نہ اتار دے دوسری دن سو وہ پٹی ادار کر نفس کو نیم گرم پانی سے دھولیں یہ آپ نے کم از کم داس سے پندرہ نے اس کی ایسے پٹییں کرنی ہیں اس کے بعد آپ نے جو ویرونی مالش کیلئے تیل استعمال کرنا ہے وہ بھی نسکہ لوٹ کر لیں آپ نے ایک نمبر یعنی کے خالص لینے بیر بوٹی ایک طولہ اور ایک طولہ آپ نے لینے مگر جائفل اور ستر گرام آپ نے لینے گائے کا گھی خالص دیسی گھی ہونا چاہیے گائے کا ستر گرام جو ہے مگر جائفل اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پوڑر کا دینے بھریک پیس لینے گی کو گرم کر لیں اس میں آپ نے مگر جائفل ڈال دینے جب مگر جائفل جل جائے تو اسی میں آپ نے بیر بوٹی ڈال دینی ہے گی میں ہلکی آج پر جی آپ نے دونوں چیزیں جلا کر تیل کو سافر کے محفوظ کر لینے پہلے آپ نے پٹییں کرنی جو میں نے آپ کو نسکہ بتایا اس کے بعد آپ نے تیل استعمال کرنے نفس کا قیب چھوڑ دیں نچلی سطح چھوڑ دیں اس طریقے سے آپ نے ایک قطرہ ڈالنا آگے مساج کرنا پھر دالنا اس طریقے سے آپ نے تیل جی استعمال کرنا رات کو کمات چھے سے دس قطرے آپ اس کے مساج کر کے جذب کر دیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے نفس جا کر سکڑ گیا ہے شگر کی وجہ سے کمزوری ہے مشدنی کی وجہ سے کمزوری ہوگے نفس ٹیڑا پان ہوگے نفس میں سختی برکران نہیں رہتی دورانے ہم بھی اس تیل نفس ڈیلا پڑ جاتا ہے اس کے لئے بہترین نسخیں جی دونوں آپ نسخیں استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا شکریہ تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو شئے ضرور کیجئے گا جنب ویڈیو نے ابھی تاک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دعا میں یاد رکھی گا فی ایمان اللہ السلام علیکم